میں سنیل جی کھاٹی بیہاری شد بھارتی ہے اب بیہار کے تمام چھاترگن جو کہ بارہمی کا اپچھا میں ادھندت ہیں ان کے لیے پنہ مانو کلیان میں سکھ چھوی جیو جو کی بائیلوجی کا چپٹر نمبر دس ہے اس کے دوسرے بھاگ کے تحت باقی بیاکھیان آپ کے سامنے پرستوک کر رہا ہوں اور یہ آپ کے لیے بہت اپیوگی ہوگا بہت ہی اپیوگی ہوگا اس میں آپ کو اوبجیکٹیو سبجیکٹیو کئی طرح کی جانکاری بڑی بستریت گہرائی پوروک دی جائے گی اس بار اس کے پہلے دیکھے تھے کہ راشائن انجائم یا جیب سا کریے انو جن کا ان چھتر میں جو اپیوگ تھا اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھے تھے جیسے دوسرے دہی بنانے میں ان سب کے بارے میں اپیوگ ہم نے دیکھا تھا رکھت کے تھکا نہ بنے اس کے لیے اپیوگ ایتھنول بنانے میں اس کے لیے اپیوگ ان سب کے لیے دیکھا تھا اب یہاں پر دیکھنا ہوں شروع کرتے ہیں کہ گندے پانی کو شاف کرنے میں اس کا کیسے اپیوگ ہوتا ہے پرتیک دن شہر میں کسی بھی نگر میں بڑے نگر میں جائیے گا تو اور بھی ماترہیں سر بڑھتی ہے اور سامان نگر میں مدھا ماکار کے بھی نگر میں گندہ پانی نکلتے ہوئے دیکھئے گا اس میں منوش کا ملموتر بھی بہت ماترہ میں نکلتے رہتا ہے ویسرجیت ہوتا ہے اس بہنے والے ملیوپت بیرت جل کو سیویز کہتے ہیں انگرے جی میں کیا کہتے ہیں سیویز انگرے جی میں ہندی میں کہتے ہیں وحیت مل بہنے والا مل جس میں مل بھی ملا رہتا ہے جس کو کہتے ہیں پیکھانا پیشا بھی مل کر کے گندگی ساتھ وہ بہتے رہتا ہے تو اس کو آپ ندی میں پروہیت کر دیجئے گا جھرنا میں پروہیت کر دیجئے گا یدی اس کو آپ جھیل میں گرا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ یہ پانی دوشیت ہو جائے گا پردوشیت ہو جائے گا تو اس کو شیدھے ندی میں گرانا نہیں چاہیے اس کو سیدھے بشرجیت نہ کر کے یدی اس کو اس کو اپچاریت کر کے اس کو ساپ سترا کر کے اور تب یدی ڈالتے ہیں تو تو وہ نپردوشن فیل آئے گا اور ندی میں پانی کی بھی ماترہ بڑھانے میں سہیوگ کرے گا تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی شکشمجیو جیوانوں کی بہت مہتپورن بھومکہ ہوتی ہیں تو اس میں دو چرنوں میں اس کی صفائی کی جاتی ہے کیسے کرتے ہیں تو وہ دیکھیں پرثن چرن میں کیا ہوتا ہے کہ سیویز یا وحیت مل گندہ پانی اس میں چھوٹا چھوٹا کن کو فیلٹریشن فیلٹریشن مانچ کہتے ہیں کہ چھننی اس میں دیکھئے گا ساپ کرنے والا بسال بسال مشین سب ہوتا ہے تو اس کو پہلا چرن میں فیلٹریشن چھننی کے مادھیم سے کئی چرنوں میں چھن آ جاتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے جو بیٹ جاتا ہے نیچے بیٹ جاتا ہے جو بھار کے کارن اس کو سیڈیمنٹیشن اب سادن بیٹ جو جم کر کے نیچے چلے آبے اس کو بھوتک روپ سے الگ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جو کورا کر کر تیرتے رہتا ہے اس کو کئی بار کئی چرنوں میں چھان کر کے فیلٹریشن کر کے ہٹا دیا جاتا ہے کچھ مٹی کا گھٹ کا یا کچھ پتھر کا گھٹ کا یہ سب نیچے جم جاتا ہے اس کو اب سادن کے دوارہ ہٹا دیتے ہیں جب یہ چرن پورا ہو جاتا ہے تب دوسرا چرن اور دوسرا چرن یہ جیوانویے اپچار اس چرن کو ہم لوگ کہتے ہیں اس میں لگاتار بڑا ینت ہوتا ہے اور اس پانی کو ہلائے جاتا ہے ساتھ میں ایر سے پمپ کیا جاتا ہے وائیو کو پمپ کیا جاتا ہے جس کے کارن کیا ہوتا ہے کہ لابدائک شکس میں جیو یہ سسکت روپ سے یہ اُبھاراتا ہے لاکھوں لاکھوں کی سنکھیا میں یہ اُبھاراتا ہے اور یہ جیوانو جالی جیسے سندکچنا بنا لیتا ہے جھنڈ بنا لیتا ہے بردی کے دوران کیا ہوتا ہے کہ اس میں جتنے اُپسطھیت کارنک پدارت ہیں اس کو وہ چوانے لگتا ہے خفت کرنے لگتا ہے اور اس کو مپنے کا بھی ایک طریقہ ہے اس کو بیوڈی کہتے ہیں بائیو کیمکل اکشیجن ڈیمان بیوڈی یاد رکھئے گا سونی جی کھانٹی بھی آئے پوچھ رہا ہے بیوڈی کا فول فورم بائیو کیمکل اکشیجن ڈیمان یہ جب بہر شراب ہوتا ہے تو اس 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 تھیتی میں بیوڈی گھٹنے لگتا ہے اور گھٹنے سے پتا چل جاتا ہے یہ جل پردوشی جل کتنا ساف ہوا ہے تو بیوڈی کو کہتے کس کو ہے بیوڈی اکشیجن کے اس ماترہ کو کہتے ہیں جو جیوان ہو دوارہ ایک لٹر پانی میں اپس کرمین پدار کو خپپ کر دیتا ہے اس کو بیوڈی کہتے ہیں اب بیوڈی جب گھٹنے لگتا ہے تو اس اس تھیتی میں جب گھٹ کر کے بہت کم ہو جاتا ہے تو یہ پتا چل جاتا ہے اب پانی ساپ ہونے کے انتیم چرن میں آ جاتا ہے اس کے بعد اس کو نشادن ٹینک ہوتا ہے سیٹلنگ ٹینک یہ بھی بہت بڑے آکار کا ہوتا ہے اس کو پھر سے اس پر air کا جبردست پرہار کیا جاتا ہے بائیو کا پرہار کیا جاتا ہے جس کو وائیو یہ ٹینک بھی کہتے ہیں اور جیوانو اور کباک کا جتنا بھی ہے خراب جس کو کہتے پردوشن پھیلانے والا پانی کو جہریلا بنانے والا اس کو پاچن کر لیتا اس کو ایک طرح سے ڈائجیسٹ کر گاتا ہے اس پاچن کا دوران کیا ہوتا ہے کہ میتھین ہائیڈروجن سلفائیڈ کارون یہ سب ادھپن ہوتے ہیں اور اسی گیس کو کیا کہتے بائیو گیس جولن سیل گیس جانتے ہیں اور اس کا پریوگ ارجا کے سروت کے روپ میں بھی کرتے ہیں اس لیے یہاں پر پانی بھی شاپ ہوتا ہے اب یہ پانی ندی میں چھوڑ کر ندی کا جل ستر بھی بہتر ہوتا ہے اور اس سے جو بائیو گیس نکلتا ہے اس کا ہم لوگ ان دھن کے روپ میں اپیو کرتے ہیں اتنا فائدے مند ہے جل کو شاپ کرنا اس طرح سے وہیت مل جس کو شیویج کہتے ہیں تب اس کو ندی میں چھوڑا جاتا ہے اس سے بیماری فیلنے کا بیماری ہوگی مچھلیاں کو بیماری ہو جائے جل یہ جیب خطرے میں پڑھیں اس لئے کئی طرح کا نقشان ہوتا ہے تو جل کو بھی ساف کرنے میں سکھ مجیم کی بہت مہت پرن بھومکا ہے سمجھ گئے اب اگر آپ دیکھتے ہم بائیو گیس کے اتپادن میں ہوئی سکھ مجیم کی کی بھومکا ہے تو ماکرو ارگنیزم بائیو گیس کے اتپادن میں بہت بڑی بھومکا ہے بائیو گیس میں مکھ 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 سنیل جی خانتی بیاری پوچھ رہا بول تو گنیش میں میں میسے پوچھ رہا ہوں ارے گنیش یار میں پوچھ رہا ہوں کو بائیو گیس سب سے پر مکھ روپ سے ہوتا ہے میتھین گیس یاد رکھے گا اوبجکٹی میں پوچھے گا سب باش چلو گیا تو سکھ مجیو کے سکریتہ سے یہ بائیو گیس اتپن ہوتا ہے اس میں جاتا ہے اور تب جو اور اس میں اور کس طرح سے خپت کیا جائے گا جیسے گیلے آٹے کو کنون کیجئے گا فرمنٹیشن کیجئے پانیر کے اتپادن میں کیجئے گا تو سیو ٹو گیس نکلے گا سیو ٹو گیس نکلتا ہے جو کی آپ پیچھے میں بٹلایا گیا ہے تو ایسا ہے کچھ بیکٹیریا سیلولوجی پدارت پر سیلولوجی کہتے کہ جیسے بریش کا چھال ہوا پتہ پر آپ کو ملے گا اس پر او وی وی روپ سے اگتا ہم اس میں سیو کارون منوکش اور ہائیڈروزن بڑی ماترام ہوتے اور اسی کو سامنک روپ سے میتھنو جین کرتے ہیں کیا کہتے ہیں میتھنو جین یاد رکھے گا اس میں ایک سامان جیوان میتھنو بیکٹیریا پائے جاتا کون سا میتھنو نام سہی ہے میتھنو بیکٹیریا میتھنو بیکٹیریا اسے جور کر کے بنا ہوا ہے یہ گاڑھے کیچر میں پرابت ہوتا ہے کبھی کبھی آپ دیکھئے گا کہ کوئی 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 مزدور اور کیچر رہتا ہے اور بھیتر میں مر ہی جاتا ہے سانس لینے ویٹر بل ہوتی ہے اور اس گیس کو سنگنے کے بعد اس کا شریر جواب دیتا ہے اور مر جاتا ہے اس پودھا کا سلولود پرچور ماترہ میں رہتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پسو بہت سارے ایسے پسو ہیں جیسے گائے ہوا بھائس ہوا بکری ہوا یہ سب آپ کو کھاتے ہیں پتی کھاتے ہیں پودھا کھاتے ہیں تو اس کے پریوگ میں بائیو گیس پیدا کرنے کا جیسے گوبر کا یدی ہم سہی ڈھنگ سے اس کو ہم استعمال کریں گے اس کو سہی ڈھنگ سے ڈکمپوز کریں گے تو بائیو گیس پیدا ہوتا ہے بائیو گیس سنینتر بناتے کیسے ہیں تو 10-15 فٹ کا گہرا گڑھا کھوڑ لیتے ہیں اس میں گوبر پانی ڈال سچل ڈھکن جو پریسر پر تھوڑا سچل ڈھکن لگا دیتے ہم اب بائیو گیس سنینتر میں ایک نکاس دور ہوتی سچل ڈھکن سے اور وہ پائپ سے جورا ہوتا ہے جب شکش مجی مائکرو آرگن اپنا کام شروع کر دیتا ہے گوبر کو ڈکمپوز کرنا شروع کرتا کہہ سکتے سرانہ شروع کرتا چونکہ پانی اس میں ملا رہتا ہے تو وہاں پر بائیو گیس اٹھپن ہوتا ہے پائپ کے ماد سے آپ جہاں پر اس ارزا کا اپیوگ کرنا چاہتے وہاں لے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد شیس بگ جاتا ہے اس کے اندر اس کو ہم خاد کے روپ میں اور برہ کے روپ میں پری سکتے بائیو گیس بنانا اب جیب نیانترن میں سکھ سلجیل کا پری دیکھ کٹانو ناشا کے روپ میں کسان آج کال تیجی سے تورنت کام کرنے کے لیے بشیل اور ہانی کارک جو پریاب رن کو نقصان پہنچ سکتے اربرا شکتی کو نقصان پہنچ سکتا اس کو تورنت پری کر بیٹھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے اس کے لیے سب سے اچھا ہے کہ آپ سکھ مجیب کا پری یوگ کیجئے گا سمی لگتا ہے ارگینک فارمن میں اس کا جم کر پری کیا جات نقصان دائک ہوتے ہیں تو کچھ کیٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس نقصان دائک کیٹ کو بھکشن کرتے ہیں خا جاتے ہیں لیکن جب آپ کیٹ نا سک پری یوگ کیجئے گا فائدے من دائک دونوں کیٹ مر جاتا ہے اس لیے اس لیے اس لیے بچنا چاہیے خانیک کیٹ کو کھانے والا لاب دائک کیٹ کو یہ ہم تھوڑا سمتول نے اس کو پیدا کرے یہ بہتر ہے جیسے بیٹل نام کا ایک ایسا کیٹ ہے جس پر لال اور کالی دھاری پٹی پائے جاتی ہے وہ dragon fly افنڈا اور مچھر کو چٹ کر جاتا اس کو کھا جاتا اس سے جس کو ہم بیٹی بھی لکھتے ہیں یہ butterfly caterpillar کو نیانترن کرتا butterfly caterpillar کو نیانترن کرتا ہے اس لئے آپ پاس بیٹی کوٹن نکھا رہے گا بیکٹیریا ویشیلیس تھوین جیس اس کے پریوک سے butterfly caterpillar اس نسٹ کر دیتا اور اس نیانترن میں بہت مدد ملتی ہے trichoderma ایک ایسا کا وقت جو پودھے کے اپچار میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے اور بہت سے پودھے کو یہ روگ جنک بنا دیتا ہے trichoderma یاد رکھئے گا اس کے بعد آئیے کہ وہ کیوں low irresis یہ orthopodo پر حملہ کرتا ہے کچھ کیٹ پر بھی حملہ کرتا ہے یہ بھی اپیوگی ہے جب آپ کے پاس ایسے ایسے سکشم جیو اپیوگ تھوڑا سا کسران کو دھرز رکھنا ہے تو اس سے organic farming کے مدد سے اربرا شکتی بلکل مینٹین رہے گی اور یاد ہم باجار سے لا کر کے کٹ ناسا کو دھرلے سے پریوگ پریوگ کر سکتے آس ترج کی جی گا اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے organic fertilizer تو natural fertilizer اس کو کہتے ہیں دیکھئے راشانی اربرا کائدی آپ پریوگ کرتے ہیں جیسے باجار سے خرید کر لاتے ہیں پریوگ کرتے بھومی ہو سکتا ایک دن بن جر ہو جائے تو جیب اربرا میں کچھ ایسے سروت بھی ہیں natural جیب اربرا کی اربرا استعمال کرتے بہت فائدے مند ہوگا جیسے جیوانو کبک سائنو بیکٹیریا ان سب کا استعمال کرتے ہیں جیسے لیگومینس کل کے پودے دل ہن مان پایا جاتا ہے یاد رکھنا سنیل جی خانٹی بیہاری پوچھ رہا ہے ارے رمیشو جلدی سے جواب دے ہاں ہاں سر جواب دے رہے ہیں سنیل سر اس میں رائیزیو بیم پایا جاتا بہ 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 اچھی بات تو رائیزیو بیم پایا جاتا ہے اس میں یہ جیوانو بائیو منڈل میں نائٹرو جن کا اس کو مینٹین کرتا ہے اس کو بیلنس رکھتا ہے یہ اتینت فائدے مند ہے پھر چلے یہ اور جیوانو اس کا نام ہے ایزو 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 بیکٹر یہ مردہ میں مکت عوستہ میں مکت عوستہ میں یہ رہتا ہے اور یہ بائیو منڈل میں یہ بھی آپ کو نائٹرو جن کو اس تری کرن میں مینٹین کرنے میں اس کی پرموک بھونک رہتی ہے مائکور رائزا یاد رکھیں گے مائکور رائزا یہ پودھا میں سے مل کر اور فوش فورس یہ بھونی سے کھیچ لیتا ہے اور فوش فورس ملے سے لونتا اور سوخا کے پرتی پلانٹ کی شہن سکتی بر جاتی ہے اب وہ سوخا کو جھیل سکتا ہے اور یہ اندر سے مجبوط ہو جاتا ہے سائنو بیکٹیریا اس کا بھی نام یاد رکھئے گا یہ ایسا شوپوسی سکش مجیب ہے یہ سوینگ اپنا بھوجن بنا لیتا ہے اس میں یہ جل میں بھی اور بائی مانڈل میں پرائی بہت پائے جاتا ہے تو اس میں آپ کو نام بتلاتا ہوں اینا بینا نیسٹک یہ سب بائی مانڈل میں نائٹروزن کی اس تری کرنے میں بہت مات پرن بھون کا ہے اینا بینا نیسٹک یہ پرتیوگی پریشہ میں بھی پوچھتا ہے اوبجیکٹی میں بھی پوچھتا ہے میڈکل میں بھی پوچھتا ہے جم کر کے پوچھتا ہے ٹویلٹ میں بھی پوچھ سکتا ہے اور دھان کے کھیت میں سائنو بیکٹیریا یہ مہت پرن جیب اربارک کی بھون کا نیو شایوال کا نام سنا ہو بڑھاتا ہے یہ رشانی اربارک کے ایوز میں یدی ان سب کا ہم پریو کرتے ہیں تو اربارا شکتی بڑھے گی ستت مینٹین رہے گی بھومی یہ اچھی اپس دے گی تو یہ آپ کا مانو کلیان میں شکش مجیو کا پریو ہم نے دیکھا اکھ ادیو میں گھرے لو سمان بنانے میں دوسرے دہی بنانے میں بریٹ بنانے میں مسال دوسا بنانے میں سب جگہ ہم پریو کرتے ہیں کچھ دوا بنانے میں پریو کرتے ہیں کٹانو نہ سکھ میں پریو کر سکتے ہیں اتنا فائدے مند شکش مجیو ہے مانو کلیان کے لئے بنا ہے اپ کے بیہاری شد بھارتی ہے اب آپ تمام چھاتر گن سے اجازت لے رہا ہوں پنا میں آپ بہت جلدی اگلے لیکچر شریعت میں ملوں گا اور ارے یار اب ایک آگرہ کرنا چاہتا ہوں سنیل یہ خانٹی بیہاری فری یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر مار تھپا سبسکرائب پر یہ تمہارا اپنا جو اکچھا ہو بٹن دوار سنتے رہ بار بار سنتے رہ انگی نے تمہار سن میری یہ اکچھا ہے بیہار کا ہر چھاتر امیر ہو گریب ہو چاہے مدیم ورگی ہو کہیں کا ہو چاہے وہ رازدھانی کا ہو چاہے کسی جیلا ہوں اور میں سنکال بد ہوں آپ کو ایک سے ایک لیکچر سریز میں آپ کو پرستوط کروں گا آگے جا کر کہ میں آپ کو اوزیکٹی بھی آپ کو بتلاوں گا کھنڈ وار ابھی تو میں صرف لیکچر سریز پرستوط کر رہا ہوں جائے بیہار جائے بھار